موسیقی شکریہ خوزمدرات آپ کی محبتیں دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور مجھ سے کوئی زیادہ محبت کریں مجھے زکام ہو جاتا ہے بہرحال آپ کا پیار ہے کہ آپ اس شو کو پسند کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے مہمان وہ لے کر کے آئیں جو انفرومیٹنگ بھی ہو اور زیادہ زیادہ آپ کو اٹریک کریں آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن جان نہیں پاتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہو ہم کرتے ہیں ایک ایسی فنکارہ جو ایک فن لے کر کے پیدا ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں کسی کام کے لئے ایکٹنگ ہے ایک بہت بڑا کام ہے اس میں بڑے ویریشن ہے بڑے شیڈ ہیں اس کے اندر چاہے وہ میل ہو چاہے فیبیل ہو تو کریکٹر جو ہیں وہ مختلف آتے ہیں بہن ہے بیوی ہے گل فرینڈ ہے محبوبہ ہے بہن ہے امی ہے دادی ہے نانی ہے چاچی ہے پڑوسن ہے بہت سارے ویریشن عورتوں کو رشتے بہت ہوتے ہیں دیورانی ہے جٹھانی ہے نانی ہے ایک پرانی کہانی ہے سارا کچھ ہوتا ہے ہم کے ساتھ ایسے ہی آدمیوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان تمام کرداروں کو نبھانا اور بغیر کسی اکیڈمک کالیفیکیشن کے اور بغیر کسی ٹریننگ کے اور بغیر کسی ایسی چیز کے کہ آپ کو بتایا جاتا ہو سکھایا جاتا ہو اور پھر آپ کو کریکٹر ریلسلز کرا جائیں یہ نہیں بس وہ آئے انہوں نے پڑا اور کر دیا یہ ہیں وہ لوگ جو پیدائشی طور پر بون ایکٹر یا ایکٹرس ہوتے تو ہماری جو مہمان ہیں وہ ایسی ہی ہیں انہوں نے اپنی جوانی میں وہ کردار کیے جو لوگ بڑاپے میں آکے کرتے ہیں اور بڑاپے میں وہ کردار کیے جو لوگ جوانی میں کرتے ہیں یہی فن کی ایک اصل پہچان ہے کہ میں جو ہوں مجھے اپنے آپ کو مائنس کرنا ہے کریکٹر کو ان کرنا ہے پلس کرنا ہے بہت خوبصورت فنکار ہے پاکستان کی بہت بڑا نام ہے تمام عزازات ان کو گورنمنٹ دے چکی ہے پوری دنیا میں ان کے نام کی شورت ہے اس وقت وہ ہماری مہمان ہیں ہم انہیں فوراں بلا سکتے ہیں یہ بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہیں بالکل پیچھے بھائی بھائی میں بلا نہیں سکتا میں بلا نہیں سکتا میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میرے موں پر ٹیپ لگی ہوئی ہے اس ٹیپ پہ لکھا ہوا ہے بھریک جے بھریک کا ٹیپ پوتار کے آتا ہوں تو ملتے ہیں جانا کئی نہیں پہلے بولتا ہوں جانے کا نہیں ہے کیونکہ ہم ابھی آرہیں تو پھر آپ کو جا رہے ہیں ہم آرہیں اور آپ جا رہے ہیں آپ مجھے ہم آرہیں ایک منٹ کے اندہ یہاں ہوئی ہے آپ کے لئے ہیں تو کوئی مو walnut کرنے کے لئے ہیں ٹیپ پر نے آپ siento خدق کیener کی موАٹا ہے ہے یہ بڑی بات ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کرنے کی جسارت کر رہے تھے ہمارا جو بھی فن ہے یا جتنے بھی لوگ ہمیں جانتے ہیں دنیا میں کہ ہمیں چاہتے ہیں ہماری ایکٹنگ کی ویسے ہماری ایکٹنگ ہماری پرفارمنس ان کے سامنے کچھ نہیں ہم بالکل سمجھ لیجئے ایک جیسے تفلے مکتب ہوتے ہیں ایسے ہیں ان کے سامنے ان میں قدرت نے اتنا فن اتنی ورائٹی اتنی ویریشن اتنا ایکسپریشن دیا ہے کہ وہ جب بھی آئی ہیں جس کردار میں بھی آگئی وہ چھا گئی ہے اور فتح کیا ہے انہوں نے الیٹرینک میڈیا کو اور میں سمجھتا ہوں ایسے گھرانے سے بھی تعلق نہیں رکھتی جو میری معلوم آتا ہے کہ کوئی فنکار گھرانا ہو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خداداست صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں خادم اتنا ہمارے شریف شو کی پہلی مہمان میرے لئے انتہائی مہترم میری سینئر میری بڑی بہن میرے لئے قابل عزت آپ کے اور ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام آپ کی بھرپور تعلیوں میں عزمہ گھیلانے باجی آپ کو میں شریف شو میں خوش آمدید اکusting نہیں رکھتا ہے جیسے آپ میں باتیں کے رہے تھے جو کچھ آپ نے کہاً میں یہ آپ کو واپس دینا چاہ رہے ہوں کہ میری بہت بڑا میرے لئے عزاز ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے بہت کامیاب بہت آپ نوازے ہیں اب آپ سے میکر فруго میں جو ساتھ کر رہی تھی اس میں کچھ غلطی نہیں ہے آپ بہت نوازے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کہ اتنے آپ کوئی پیارے بندے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے وہ میری خوش نصیب ہے بیٹا آپ کے بارے میں میں اگر کوئی اکٹنگ کا تفسرہ کرنا چاہوں تو یہ میری بے اکفی ہوگی اس لئے کیونکہ وہ جو آپ کام کرتی ہے نا وہ کام بھی آتا ہوتا ہے انسان سے کیونکہ آپ نے بھی کوئی انسٹیٹیوٹ کسی قسم کی کوئی اکیڈمی کئی کوئی کچھ آپ کی وہ نہیں ہے مطلب آپ بھی ایک پیور جو ہے اللہ تعالیٰ کا ٹیلنٹ جی اور بولنا سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے ایکٹنگ میں میں جتنا کچھ جانتا ہوں تھوڑا بہت وہ یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ کا چہرہ اس کو سنکرنائس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور وائس اس کو ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اس ایکسپیریشن کا یہ تین چیزیں میرا خیال ہے بہت اہم ہوتی ہیں اور ایک باڈی لائنگویج آپ کی پوری جو پورا آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے چار چیزوں سے بڑا کچھ اور آپ نے اس سے بہت کام لیا ہے بے تاشا جب آدمی اس فریم میں آتا ہے نا سیونٹی فائب مور ہنڈیٹ میں اور اس وقت اس کی پلکیں اس کی آنکھیں اس کا ہر چیز جو ہے نا اس کی اس کو اگر استعمال نہیں آتا تو ڈیریکٹر اس پہ کبھی وہ لینز لگائے گئے نہیں یہ زوم اتنا چارج ہی تھی کرے گا کہ اس کو اس کام کا پتہ نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کو ہر قسم کے فریم میں اینگل میں میں نے دیکھا ہے آپ ایک جب چل رہی ہوتی ہے بات آپ کا فٹ ورک آپ کے آپ ایک تیش شدہ آدھاکارہ ہیں تیش شدہ یعنی کہ یہ ماننے والی بات ہے کہ آپ اسی کام کے لیے دنیا میں تشریف لائیں اور آپ کو اللہ نے اس میں بہت عزت دی ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آم دیتے ہیں با جی کب پیدا ہوئی ہے کہاں پیدا ہوئی ہے 1945 میں پاکستان بننے سے پہلے دو سال پہلے آپ پاکستان سے دو سال بڑی ہیں میں نے دیکھا پاکستان سے 20 سال چھوٹے آنکھیں چار چار اپریشن ہو گیا تو دیکھو نا اماں میں یہی تو کہتی ہوں کہ یہ زیادہ بڑا عزاز ہے یا پرائیڈ لینا چاہیے کہ آپ کی جو عمر ہے بچے خاموش ہو گئے ایک دم میرا سن سن کے تمہیں آرڈینز خاموش ہو گئی کہ یہ بہوش ہو گئے ایمان سے کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے لگتی اتنی بڑی نہیں تو اگر آپ بڑی بھی ہیں اتنی ہیں مگر آپ کو آپ ایک ایک ایگزیمپل ہیں جیسے میں ہمیشہ جب زیوہ بھابی کو دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھابی آپ کو میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ ماشاءاللہ اتنی فریش ہو وہ جب بھی ہوں میں کہتا ہوں وہ ہمیشہ فریش ہی رہیں گی کیونکہ شاید اس میں اللہ تعالی نے نیچر کو بڑا سے کنیکٹ کیا ہوا ہے شاید وہ کنیکشن ہے نیچر کا جو آپ کے اندر کی صفائی ہوتی ہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر آ جاتی دیکھو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلانہ بڑا نیک ہے نیکی کیا ہے کہ نمازی ہے پریزگار ہے روزدہ وہ بالکل ایک اپنی جگہ پر ہے اور ایک سکہ بند ہے اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے نیکی جو آپ کہہ رہے ہیں شکل کے اوپر آنا وہ انسانوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا وہ اس سے آتا ہے بے شکت بے شکت سچی بات کیا جو نور کہہ دے آپ یا جو بھی شکل کے اوپر مطلب نور کہہ دے آپ سید نور کہہ دے سید نور نہیں کہہ سکتے آپ نور کہہ سکتے ہیں نور کہہ سکتے ہیں بھائی آپ تشریف لائیں جب ڈرامے میں تو آپ اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی یا بالکل شادی بھی ہو چکی تھی دو بچے بھی ہو چکے تھے ما شاہ اللہ آپ کے دو بچے تھے شادی ہو گئی تھی تو آپ نے پہلا ڈراما کیا شادی کی عمر کتنی تھی آپ نے سائن کر لیے تھے آپ نے خود ایسے اگر دیکھا جائے تو وہ شادی اس عمر میں ہونی نہیں چاہیے جتنی جس عمر میں میری بھی تو پھر آپ نے کیوں کری اس عمر میں دیکھو عجیب سی بات کوئی پریشر تھا اٹھارہ انیس سال کی عمر میں آپ تو میرے خیال میں شد جیل ہو جائے اٹھارہ سال کی تھی آپ جب شادی بس انیس میں لگی تھی اٹھارہ میں ہو گئی تھی کمپنی انیس میں لگی تھی کہ آپ کا نمبر لگ گیا گھر بالوں کو کیا ہوتا ابھی بچی اٹھارہ انیس کی ہوتی ہے اور یہ بچی پیدا ہوتی ہے تو لوگ تو آج کل ایسے ہو گئے دوبائی سے کمپنی مغانے شروع کر دیتے ہیں اگر دان جمع کر رہے ہیں بالٹیاں پیالے وہ بچی کو گھر میں ہی احساس ہونے لگتا ہے اب میں جانے والی اب بچی جانے والی بچی جانے والی وہ در جاتے ہیں یہ سمان دیکھ دیکھ کے جیسے ہی گھر میں تھرماث آس آتا ہے مڑے والے اللہ دی میرے لی آتا ہے جیسے دکھ ہوتا ہے گھر میں رہتے ہیں مطلب الگ ہو جاتی ہے جیسے اس کا سمان تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اب یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے بڑی دکھ کی بات ہے بہت بہت عجیز ہے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں میری بیٹی ہے ماشاءاللہ اگر اللہ سے زندگی دے اب میں جب کب اس کی شادی کا سوچتا ہوں تو آپ یقین کریں میں کوئی چیزیں بھی لاتے ہیں ظاہریں لاتے ہیں باہر سے ملکوں سے کہیں سے لاتے ہیں سمانوں سے اب میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے اتنا وہ ہوتا ہے میں بڑا دل میں وہ کرتا ہوں جب وہ جائے گی پھر دیکھئے آپ کیا کتنی پیاری چیز اللہ نے اولاد اور خاص کر کے بیٹی بیٹی میں نے منت مانی تھی آنے کے آج گل تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا نہیں ہو تو لوگوں نے تو یہ ایک بنایا ہوا ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہوا تو گھر چلی جانا آسپٹال تھا سیدھی اور وہ بھی اپنے باپ کے گھر یہاں مطلب کے آنا کیا مصیبت ہے لڑکیاں بھی تو دنیا کے اندر کام کی ہیں اچھا اور عمر پتہ نہیں میں کہہ سکتی ہوں یہ بات کے نہیں نہیں آپ کہیں کہ بچہ جو اولاد جو ہے جو جنڈر ہے لڑکا یا لڑکی اس میں عورت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہیں بہت کچھ نہیں یہ مردوں کی وہ ہے یہ اس کو کسی طرح سے بتائیے میں بتا رہا ہوں دیکھو بھائی بات سنو یہ لڑکی ہونا اور لڑکا ہونا ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے جسے عطا فرماد ہے بے شک اور دوسری بات یہ آپ کے اپنے سسٹم میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ میڈیکل میں سائنس میں جائیں ڈاکٹر سے مشورہ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بطب یعنی کہ وہ لڑکے پیدا نہیں ہوتے ان کی یہ بڑی اندر کی باتیں ہیں یہ سائنس ہے سائنس ہے میں کروں گا تو آپ مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہیں اس لئے میں نے چاہتا ہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر صاحب کہیں ہم ہم بیٹھے ہوئے ہیں محترمہ عظمہ گلانی ہم ان سے شروع ہو رہے ہیں دراما آپ نے جب پہلا کیا کس کا دراما تھا آپ نے پہلا کیا لکھا تو اشواق احمد کا تھا اللہ کیا پا دیکھیں ایک کلاپ کریں یہ وہ لوگ ہیں پھر نہیں آئیں گے اشواق صاحب کا لکھا ہوا تھا اور یاور حیات کپ کی پروڈکشن تھی دونوں ہی اپنے کام میں ماہرات میں وہ اشواق صاحب نے شروع کیا تھا 1969-70 میں 70 میں وہ شروع کیا تھا ایک تاریخی کھیل قلعہ کہانی قلعہ کہانی کے نام سے جس میں میں نے کیا تھا قطب الدین ایبک تو قطب الدین ایبک کی جو ملکہ ہوتی ہیں ان کی ہندو باندھی تھی بہت امپورٹنٹ کیریکٹر تھا حالانکہ تاریخی کردار ہے اس کی زبان رینسل بڑا سٹیڈی کرنا پڑا اور عمر میں آپ کو یہ بتاؤں آپ نے لاہور سٹوڈیوز دیکھا ہوا ہے جا جا آپ یہ دیکھئے کہ میرا جو رول تھا وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے قوم کتنی ہماری اللہ نے اس کو دیا واہ ہے عقل اور اتنی اس کے اندر قابلیتیں ہیں کہ چھوٹا سا وہ تھا اسٹوڈیو اس کے اندر یہ عورت جو ہے جب قطب الدین ایبک گرتے ہیں پولو کھیلتے ہوئے زمین پر تو وہ چیختی بھی آتی ہے اور آکے ملکہ کو بتاتی ہے کہ بادشاہ سلام کہ یہ گر گئے ہیں تو تم یقین مانو کہ وہ اتنے سے سٹوڈیو میں یاور صاحب نے جو کوریڈورز لگائے تھے ایسا لگاتا پتہ نہیں کہاں سے بھاگتی ہوئی کس محل سے آ رہی ہو کہاں سے میں بھاگتی ہوئی آ رہی ہوں اور میرے خیال میں اتنا ہی بڑا وہ سٹوڈیو یہ کمال لوگ ذہین لوگ تھے بولو یاور آیان صاحب بہت ذہین آدمی بہت ذہین آدمی اچھا وہ آپ کا تھا جی وہ آپ نے پہلا پینا پیا پہلا ہیرو کون تھا آپ کی زندگی کا جس سے رومانس رومانس کا سین کرتے ہوئے نڑکیاں اور جس سے رومانس نہ ہو مجبوری میں کیا جا رہا ہو مجبوری میں ہوتا نا فلمی رومانس ٹی وی کا رومانس مجبوری ہوتا موڈ بھی نہیں ہوتا پیسے بھی نہیں ملے ہوئے ہوتے سمتائم پہ میکپ بھی برا ہوا ہوتا ہے حالات بھی خراب گاڑی بھی دیر سے آئے بھی اس میں ساری مجبوریاں لیا ہے پھر آپ کو لف کرنا ہے تو وہ کون تھا خوش نصیب جس کے ساتھ پہلا لف سین وک آبی دلی بہت شاید ہے نو ڈاؤڑ بہت شاید ہے اور اس وقت تو بہت ینگ ہوں گے بہت اور خوبصورت جوان تھا اور خوبصورت آدمی تھے نو ڈاؤڑ اور ابھی بھی بہت ہنس ام آدمی ہے بہت ہنس ام آدمی ہے تو ان کے ساتھ آپ نے کام کیا میری فلموں میں انہوں نے دو فلموں میں میری کام کیا ہے بہت شاید ہے مارچلا اچھا آبی دلائی کے لئے بہت ساری تعلیمیں بجارگاہ کو بہت شاید ہے بہت شاید ہے اچھا بھائی بہت ستا آپ کی شادی ہو گئی اب تو یہ سوال ہی نہیں رہتا ویسا کبھی زندگی میں رومانس کی طرف کبھی ذہن پناہ نہیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی غلط شادی ہو گئی ماناو تو آنی صحیح ہے نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں ایک کو دھتا ہے لڑکیوں کی شادی یہ ہیں پھر بھی سسکیں لے رہتی ہیں ہر اٹسٹ کی شادی میں سمجھتے ہوں غلط ہوتی ہے غلط ہوتی ہے اس لیے کہ آپ ٹھا آرٹسٹ کو کیا بانتا ہے وہ جو over sensitivity جو کی Charinkles میں سمجھتے ہی ہے نا وہ over sensitivity وہ اس کو وہ ڈنگ کرتی ہے اس کو ڈنگ کرتی ہے اور ہر اٹسٹ کی شادی ناکام ہوتی ہے یہ اے ترجماء ریما کی شادی ہوئی بس وہ کمپرمائزز ہوتی ہیں یہ کمپرمائز ہر آرٹس کی شاید کیونکہ آپ جتنا سنسٹیو کوئی نورمل انسان ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا ہے نورمل آدمی اس کی ذہن میں یہ سب ٹچی نہیں ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں یا کلوز آنا چاہی کیا اسی بات ہے آپ مطلب ہو گیا ڈپریشن ہے کسی وجہ سے مجھے نہیں معلوم ہے صحیح بات ہے کیا یہ آپ بیکار کہ آرٹس آپ کی عجیب بات ہے تو وہ نورمل آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے پیدا تو آپ ہو گئی داربات ہندوستان جب پاکسان آئی تو کس شہر میں آئی بہاولپور ٹوسانہ کیا حال ہے ٹوسانہ کیا حال ہے ٹوسانہ کیا حال ہے وہ بچے کو بٹھایا ہو تھا کندے کے اوپر بچے کہتا ہے اور سر کے اوپر جوتی رکھی ہوتی کندے میں بچے نہیں مردوں نے آچھا وہ کہے گا ابا بیٹا بھی ابا کہہ رہا ہے بچے بھی ابا کہہ رہا ہے ایک میں دو ابا چل لے ہیں ایک دو ابا چل لے ہیں مگر وہاں تو وہاں کا اسٹائیل بہت سے بڑا ایک تریڈیشنل جو اس کا ایک تچ ہے نا وہ کلاس ہے میں ابھی باولپور صاحب کے شوٹنگ کر گیا ایدر در گیا تھا جاتا رہتا ہوں سادی پبلک اسکول کے پرگرام کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہاں تو وہ اس وقت وہ ہاتھ والے رکشا چلتا اب تو خر بند کر دیا وہ بہت بڑا ظلم لگتا تا مجھے بہت بڑا اس میں بیٹھتے ہوں گے بلکل ہمارا اپنا نکام کا بوڑ کے اور وہاں کے عورتوں کو کڑھائی کا بڑا شوق ہے کیونکہ وجہ مجھ سے پوچھے کیوں کیونکہ بہاولپور کے اور یا ڈیزرٹ کے جو بھی لوگ ہیں دھاگا فری ملتا ہے لیکن سندھ کا بھی یہی ہے اور عمر کہ مرد جو ہے نا وہ کام کرنے کے اتنے شوقین نہیں ہیں سندھ میں بھی اور بھالپور میں بھی صداس نے آپ کو کنگ نہ کر صدا پیاں کیا کریں پیئی ہے وہاں لوٹھوان کو کام کرنے ایم دن کو کام کرنے کے اتنے شوق دفع کیا کرنے پلاں ایم در چا کا کام کرنے ملتا ہے ہی کائنی کام؟ کیا کرنے گا؟ کام؟ اگر کہاں جائے بننے بھی کہ کڑھائیاں کر رہی ہے ایم ہنڈیرافت جو ہے اچھا یہ کام اس ویزا آیا فرید کرنے گھر گھر دو چل ساتھ کنٹریبوٹ کرنا کہ میرا کنٹریبوشن کیا ہونا چاہیے ایک میرے ہاتھ میں ہنرے میں کر لوں تو ہمارے ہاں اس سائٹے میں دیکھتی ہیں آپ کے کوئی ایسے ہزبینڈ وائف ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کل کی لڑکیاں تو بہت زیادہ کر رہے ہیں ہمارے زمانے میں تو اتنا نہیں تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ بہار نکل کے کام کر رہے ہیں یا کمپلس ریو جیسے کہ بہار کے ملکوں میں ہیں وہ سنگلی ملکوں میں بہار کے ملکوں میں بہتر ہیں مدیاروں سے اندھوں کو اس کو گھر لے کے جاتے ہیں کتے ڈیاں کتہ منہ آدمی کو گھر لے جاتا ہے آفیس لے کے جاتا ہے چھوڑتا ہے کیسے پچھانتا ہے کیا کرتا ہے لیٹھ میں بٹھاتا ہے نمبر دبا دیتا ہے سیمن جیہاں ہم نے نے چلپون اٹھا دیتا ہے ہم نے چلپون اٹھا دیتا ہے تو چلپون اٹھا دیتا ہے کہ یہ تمہارا فون آیا ہے یہ کتے میں تو اس کتے کو دیکھتا ہوں اب ہی صاحب میں تو اسے کتا نہیں کہتا میں تو اسے کتا بابو بابو ٹائپ کا آدم ہے وہ کتا ہے وہ گھوڑے دیکھ لے آپ وہاں پہ باہر ملکوں میں تو جانور بھی آپ تو کتنا فریش جانور ہے وہاں پہ پرندے نیچے اتر رہے زمین پہ بے خوف خطر ان کو پتا کوئی ہمیں مارے گا نہیں ہمارے ہاں پرندہ اتر رہے دور دور دیکھ رہے کو بس تو نہیں جل رہی ہوئی ہنگامہ کوئی نڈائی کیونکہ ان کو ہی لگتی نا گولیاں جب آئی فائر ہوتے ہیں ان کو پتا یہ نیچے تو اگلر کو مار نہیں رہے یہ شو بازی میں اوپر ہی گولیاں چلائے گا اور یہ ہماری بہن 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 جائیں گی ہماری ہمارے بارے میں تو یہ جانور پرندے بھی اچھی باتیں نہیں سوچتے ہوں گے ہمارے ہاں کی جو خاص طور پر پیپس ہیں کیا سوچتے کیا ہوں گے بیسے ہوں گے جانور؟ ہاں آپ یقین کریں گھوڑ سے دیکھے لگتے ہیں ہم تو لگا ہم جانوروں کو دیکھنے گئے ٹکٹ لے کے مگر وہ ہمیں مفنو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے یہ شہر تبا کیا ہوا ہے اچھے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے اس وقت اور ایک شورت ایک خوبصورتی اور سب سے بڑی باتیں آپ کے اندر ایک صلیقہ ہے جو میں نے دیکھا ایک صلیقہ ہے آپ کے اندر کہ آپ کے اندر ایک پریزنٹیشن ہے جو ایک عورتوں میں بہت کم ہوتی ہے چیزیں ان کے بعد چچی ہوتی ہیں پہن لیتی وہ سب ہیں جیسے پپی لہری ہے سارا زیبر پہن لیتا ہے تو میں نے اسے دوبائی میں کہا تھا آپ کے پاس تیجوری نہیں ہے آپ تیجوری میں رکھا کریں آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ایک چیز نہیں وہ اس وقت سین ہوتے ہوں گے بڑے پرستار ہوتے آندمی کے کبھی کوئی ایسے پرستار ملے جنہوں نے کہا کہ جی آپ نے بہت جلدی شادی کر لی سوال بڑا گہرا ہے جواب میں آپ نے یوں کر دیا پتہ نہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں میں پتہ کیا پتہ کیا ہوتا ہوگا میں تو اپنا گھر میں بیٹے میں مناپس میں بہت میں بہت کر رہا میں سب کے سامنے باتیں کرتا ہوں تیلیویجنا آپ کو پتہے رہے ہیں میں آپ کو بتا ہو کہ ہم جیسی لڑکیاں میں لڑکی تھی اس وقت آپ کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے جب گھر سے کام کرنے کے لیے شو بیز میں نکلتی ہیں تو کسی سے تو کیا کمیٹ کریں گی اپنے آپ سے کمیٹ کرتی ہیں کیونکہ میں جب آئی تھی تو میری سسرال والوں نے کہا میری سسرال جو ہے وہ باولپور کے ریاست کی ریاستی ہے ہم دیلی سے مغیرے ہیں تو انہوں نے آپ دیلی کی رہنے والی ہیں تو وہ انہوں نے آپ تو پاکستانی ہیں خیر ہم الحمدللہ لیکن دادا اور والد ماں سے آئے تھے تو خیر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ میری جو میری جیٹ کی جو بیویاں تھی نا آئی بیٹھی ہے ٹی وی تے انایت شاہ دیزال آئی بیٹھی ہے آج دیکھو کون ہے نال انایت شاہ تے گھار بیٹھے نال بیٹھے اور ایتھا دیکھو ہمارے کمال بخاندی ہوں دیکھو انہوں نے آن دا کون ہے نال کیڑا آن دا ہے نال کیڑا ہوں دا تو یہ جو تھا جملے ان کی میں نے کہا تھا میں نے کہا یہ بسے گی نہیں ہے وہ سمجھے تھے کہ اب نہیں بسے گی کیونکہ ہماری ٹریڈیشن ہے نا کہ شادی شو بس کی شادی میں شادی کامیاب ہوتی ہے صحیح بات آپ نے کہا یہ کتنے مسائل ہیں جن کا اب سے پہلے میرا خیال ہے یہ ٹی وی کے جو لوگ ہمارے ناظرین ہیں ان کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک ایک ایکٹریس جو آتی ہے ٹیلیویجن کے پر جورت کر کے وہ کتنے پرابلم فیس کرتی ہے اور آپ اگر ذمہ داری سمجھیں تو ذمہ داری ہے نہیں تو یہ کہہ دی ایسا 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 ان لوگوں نے آپ کو اپنانا شروع کر دیا ہوگا اور پھر وہی لوگ فقر سے بتانے لگے ہوں نہیں بہت سیکریفائیزز تھی ہمار میں مطلب خیر شو تمہارا ماشاءاللہ اتنے لائٹ موٹ کا ہے بہت سیکریفائیزز تھی کہ آپ کو اپنی آپ انیس بیس سال کی لڑکی تئیس سال کی لڑکی وہ آپ بیہیو کر رہے ہیں آپ جیسے بہت ایلڈرلی کہ نائنٹی پرسینٹ لوگ آپ کو آپا کہہ رہے ہیں تو وہ میں کہتا ہی تھی یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے باپ کے کندے پر بیٹھا بچہ کہہ رہا باپ تو وہ تو اما آپ کو کہہ دے تو کوئی پراہ من کی تو سیکریفائیز تو بہت کر رہے ہیں انسان کو آپ کے دور کے اندر بہت سارے ہی رہو تھے جو بہت سارا کام کرتے ہیں آپ کو کون سا ہی رہا پسند تھے کہ آپ کے سجدی کبھی کام کروں اس کے ساتھ کروں وحید مراد اللہ کیا بات ہے یار وحید مراد تو پتہ نہیں یہ رومانس اپنے ساتھ لے کر ہی پیدا ہوئے اس کی آواز میں اس کی آنکھ اور لیکن عمر جو آخری وقت تھا نا اس کا وہ بھی ایک عبرت کیونکہ لازم مومنٹ پر اتنی میں جو پسند تھا وہ آدمی ساری زندگی میں اس سے نہیں ملی میں مطلب باقاعدہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ینگ لڑکیاں ویجولائز کر لیتے وہ ایک زمانے میں تو ہر لڑکی کتاب میں تھے کتاب میں تھے وہ دانیمی نساب میں شامل ہو گئے تھے لیکن آپ کا جو آخر تھا عمر اس میں میں اس کے ساتھ تھی اچھا وہ بڑا عبرتناک تھا وہ سارا ساتھوڑا ساتھ آئی ہے دیکھو میں آپ تو لاہور سے واقف ہو جا میرا آفیس جو تھا وہ شادمان میں تھا اچھا میں دس بجے صبح میں نے اخبار دیکھا تو چھوٹی سی خبر لگی ہوئی کہ واید مراد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ سرویسز ہاسپٹل میں ہے اب سرویسز ہاسپٹل آپ پتہ ہے نا کہ وہ جیل روڈ کے اوپر جیل روڈ پہ لیا میں رہتی تھی گارڈن ٹاون میں میں گارڈن ٹاون سے آئی تو جیل روڈ پہ جب میں پہنچی ایسے ہی میں نے سوچا میں نے کہا یار اتنا بڑا ایکٹر ہے ہوا وہاں میرا خیر میں اسے دیکھنے جانا چاہیے میں نے پھولوں کابو کے لیا اور میں آفیس جانے سے پہلے وہاں پہ ان کے پاس گئی اچھا میں جو گئی تو میں نے پوچھا میں نے کہا یہاں واید مراد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ آئے ہیں تو وہ کہنے لگا وارڈ بوئی جو تھا اس نے مجھے ایک جنرل وارڈ کا رستہ بتایا کہ یہاں ہے میں نے کہا نہیں نہیں میں واید مراد صاحب کا پوچھ رہی میرا خیال تھا پرائیویٹ روم ہوگا وی آئی پی روم ایک آسپیڈل والوں کو خودی آسا کرنا چاہیے اچھا یقین مانی ہے بخدا میں جھوٹ نہیں بول رہی وہ عبرت تھا میں جو اندر گئی تو بغیر چادر کے وہ ریکسین کی بستر کے اوپر وہ پڑے ہوئے اور مٹی اور خون سارا موں کے اوپر ان کے لگا ہوا اور سٹیچز بدشکل آنک کے اوپر سٹیچ لگا ہوا اور وہ وہاں پہ اتفاق سے بچے ان کے گئے ہوئے تھے امریکہ سلمہ بابی بی اور بچے بھی امریکہ گئے رہے تھے اور ان کا نوکر قسم بٹو سٹیچ پڑا اتفاق تو میں نے کہا میں نے کہا کہ یہ واحد مراد ہے sw praise اچھا میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ ان کی والدہ بچايری ضعیف تھی میں نے کہا عنہ ان سے میں نے کہا کہ میں onlar کو شفٹ کرنا چاہتے ہوں میں نے اسی وقت یاسمین تاہhol획 میری بہت اچھی دوست ہیں نئیم تاہل اور یاسمین تاہل اور سمینہ احمد ان کو میں نے فون کیا میں نے کہا تم فوراں آؤ یہ زیادتی ہے کہ یہ آدمی کس لیول کا آدمی اور کیسے پڑا ہوا ہے اور اس کی بیوی بچے یہاں نہیں ہیں تو خیر وہ آئیں اور ہم نے کہنے لگے جی کون رسپونسبلیٹی لے گا ان کو میں نے کہا میں لوں گی میں نے سائن کیے اور میں ان کو رحمان کلینک لے گئے گئی اچھا خیر وہ ٹھیک ہو گئے واپس گھر آئے لیکن وہ بہت ڈپریشن میں تھا وہ آدم ڈپریشن میں تھے بہت ڈپریشن یہاں پر ایک بات آپ کو لمایا ہے فکریہ ہے یہ کہ آپ نے دیکھا کہ عظمہ باجی نے کیا بتایا کہ وحید موراد جیسا لیجنٹ وہ جو آج ہی بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے آج بھی ہم ان کا گانے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اتنی اچھی میزک پر موف اتنی ٹائمنگ اور اتنے چھوٹے سے میزک پیس میں اتنا اچھا ایکسپریشن میں سمجھتا ہوں کہ کسی آرٹسٹ کو نصیب ہی نہیں ہوا ابن دین دلپ کمار کو بھی نصیب ہی ہوا نہیں بلکل نہیں تو یہ وہ شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک قسمہ پرسی کے حالت میں پڑے ہوئے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ تھا اور آسپیٹل والوں کی بھی ایک بے ہیسی دیکھئے دیکھئے کہ اتنے بڑے اداکار کو آپ اس طرح کا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے باجی میں آرٹسٹوں کے لیے ایک آسپیٹل بنا رہا ہوں آپ یقین کیجئے یہی وجہ ہے اور انشاءاللہ میں اللہ کے حکم سے میں چاہتا ہوں کہ یہ آرٹسٹ ہے نا اس طرح مانگے نہیں کہ مانگ کے ان کو دفن کیا جائے یا علاج کیا جائے یا ان کے بینیفٹ شو ہم خود جائیں عزت سے اور ایمبولینس میں ان کو پک کریں لا کر کے داخل کریں ایسا لگے جیسے وہ اپنے گھر میں آگیا اپنی فیملی میں آگیا یہ میرا ذہن ہے انشاءاللہ یہ ان کی بات سے مجھے ذرا سی اللہ تعالی ذکر میں نے کیا اور کوئی بھی مطلب میں بالکل آنیر کہہ رہی ہوں میرے ذمہ کوئی کام لگا انشاءاللہ آپ کو بس کبھی قیم بلائیں گے نرسیم اس کے لئے شوز کرتے رہتے ہیں نرسیم کے لئے پھر انشاءاللہ دلک کریں گے یہ تو ہمارے ساتھ اس وقت موضوع دیں عزمہ بازی اور پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ ان کو زندگی دے صحت تندوستی دے اور اللہ ہمیں عقل دے شعور دے ہمیں سمجھ دے ہمیں یہ عقل رہے کہ کس جگہ پہ ہم نے بریک لینی ہے اگر ہم نے بریک نہیں لی تو پھر سوچ رو کہ ہم نے چیک کس طرح لینا ہے آپ کی مسکرات چہرے پہ آ جاتی ہے یہ بات سن کر لیکن یہ پورے جتنا نیٹورک ہے دنیا کا جتنا دنیا کے جتنے بڑے چینل ہیں آپ میں سب میں دیکھا ہوگا ایک خاص جگہ پہ آ کر ایک بریک لینی پڑتی ہے اور بریک اس لئے بھی ہوتی ہے اور تھوڑے سے فریش ہو جائیں ہمارے چینل کے لوگ بھی تو قیمت جائیے گا ہم آتے ہیں ابھی باپس چل لگوں میں آدھا منٹ لگے گا میں آنے مالے پہ ڈونٹ گو اینیو اور ہم رائٹ باک ولکم ایک اپس بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عظمہ باجی سے اور وہ باتیں وہ باتیں نہیں بڑی حقیقت کے قریب اور ان کے ایکسلنگ ان کے بارے میں کچھ لوگ تو کیا بہت سے لوگ یہ باتیں نہیں جانتے ہوں گے کہ انہوں نے زندگی میں جب ان کی شادی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اپنا آغاز کیا اپنے شو بیس میں آئیں تو کتنے انہوں نے اس میں مشکلات کا سامنا کیا یہ تو ہوتا ہے مشکلات ہر چیز میں ہوتی ہے کوئی بھی آپ کام کرنے مشکل ہے ایم اندین چوری کرنا بڑا مشکل کام ہے یقین کریں سب سے مشکل کام چور ہے چوری کرنا نقل کرنا نقل کرنے میں آدمی برباد ہو جاتا ہے ہر چیز مشکل ہے کرنا ہو مشکل ہو جاتی ہے مگر جن سے ہم آج آپ کو ملا رہے ہیں یہ قانون کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں وزیر قانون بھی رہے ہیں گورنمنٹ سندھ میں ان کا تعلق جو ہے وہ میاں نواز شریف کی جو پارٹی ہے پیل ایم این اس سے ان کا تعلق ہے یہ ویسے تو پارٹی کے کئی عوضوں پر کام کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت جو ہے موجودت اس وقت اس ٹائم وہ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے چیف وارگرینڈر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں آپ کی بہت ساری تعلیموں نے اس شو میں اپنے لئے آنر سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں آئے ہیں آپ کی تعلیموں کی قوت میں تشریف لائیں گے جناب سلیم زیاد سلیم زیاد میں آپ کو شریف شو میں خوشام دیکھتا ہوں شپیہ مہربانی آپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے جو شو میں آنے کی ہوتی ہے بہت خوشی ہی ہمیں تو بہت اس کا اظہار کیوں نہیں کر رہے آپ خوش کیوں نہیں ہو رہے اعزاز کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے میرے لئے بڑے حونر کی بات ہے کہ میں ایکس وزیر قانون منسٹر لاؤ جو ہوتے ہیں اس کے میں لاؤ کے منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں بڑی بات ہے آپ نے اس وقت کے سیاسی ماحول کو بھی دیکھا ہے اور ملک کے حالات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو تبدیلی کی بات آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں تبدیلی کیا آئے گی ہمیں یہ ہمارا پاس ہے نا سیاسی شعور نہیں ہے تو میں اسے جاننا چاہتا ہوں کہ تبدیلی کیا آئی یہ اگر آگئی ان کیس لوگ تبدیلی یقینی طور پر چاہتے ہیں چاہتے ہیں اٹھارہ اکتوبر کا اٹھارہ فروری کو جب الیکشنز ہوئے تو مر بھائی لوگ امید کر رہے تھے کہ چلیں جنرل مشرف نے اگر نہیں کیا بہت ساری کتائیاں کی بہت ساری غلطیاں کی اور قوم کو ایک خاص وقام پر لاکر کھڑا کیا تو اب یہ جو منتخب حکومت ہے یہ اپنا ضرور اپنا رول ادا کرے گی اور لوگوں کے جو عام روز ورہ کے مسائل ہیں جن کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا میں نے بھی ان کا ذکر کیا ان کی طرف توجہ دے گی لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرف یہ توجہ نہیں دے سکے بلکہ اس میں اور زیادہ کمزوری آتی گئی اور زیادہ برائی آتی گئی اور اس وقت جو ظاہر ہے کرپشن بھی اپنی جگہ پر ہے دوسرے معاملات بہت زیادہ ہیں وہ لائن آرڈویس سیٹویشن کے حوالے سے لیکن یہ جو مایوسی آئی لوگوں میں اور لوگوں نے دیکھا کہ یار آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے آپ سے مراد I'm sorry all politician کہ یہ جو سب لوگ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے نہیں کر رہے تو آخر کار بندہ جو ہے سبٹیٹیوڈ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ یار کیا 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 اب ایسا لگ رہا ہے جیسے پبلک ہے کسی کو ڈھونڈ رہی ہے اور ان کو جو بھی کوئی مل گیا میں مل گیا مثال کے دور پر وہ مجھے پرائم نیسٹر بنا دیں گے آپ میری بات سننے یہ ہم بریو ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں معاف کیجئے گا آپ کیونکہ دنیا بھر میں جو حضب اختلاف ہوتا ہے وہ حکومتیں چلا رہا ہوتا ہے جو اقدار میں ہوتا ہے وہ ان کو کمانڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا کردار سا ہی نہیں کرتا آپ اپوزیشن یہ ہے کہ آپ جو اپوزیشن میں ہے پنجاب میں اور بڑی پاورفول اپوزیشن ہے آپ نے اپنا کردار وہ ادا نہیں کیا جو آپ کی ذمہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے جو آپ دیجئے سر یہ بات پہلی بھی نکلی ہے دیکھیں ہمارے سے موقع بڑا آسان سا ہے دیکھیں پاکستان میں ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر پینسٹھ سال تقریباً آج سے زیادہ وقت یہاں پر فوجی حکومت رہی ہے مارش اللہ رہا ہے آپ نے کہا پینتیس سال فوجی حکومت رہی ہے میں ایک بات سوچتا ہوں یہ میرا دماغ میں سوچتا ہوں کہ یار اگر پینتیس سال فوج حکومت نہ کرتی تو یہ اتنا ملک بھی نہ رہتا جتنا ہے آپ مجھے بتائیے جس طرح کا کرپشن ہوا ہے جس طرح اربوں روپیہ لوگ لے کے گئے ہیں تو پھر کیا بچتا اگر پینتیس سال فوجی نہیں چلاتی ملک کو اور بچاتی نہیں اور بارڈر پہ نہیں رہتا ایک سوال ہے یہ ایلیگیشن بھی نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے ذرا پیش کروں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک سیاستدانوں کو صحیح طرح سے موقع بھی نہیں دیا گیا دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ فیپٹی ایٹ میں آپ کو یاد ہوگا جنرل ایکشنز ہونے والے تھے اور پھر مارشلہ لگ گیا اور اس کے بعد پھر جنرل ایوب صاحب نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی آپ کے آگے ہیں جنرل یائیہ کے دور میں اگر ہمارا ایسٹ پاکستان الگ ہوا اور ہمارا پورا حصہ ایک وہاں چلا گیا ان کی کتائیاں ان کی غلطیاں اور ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمارے نوے ازار فوجی بھارت میں جا کے فز گئے اور یہ سارا ایک فوجی جنرل کے دوران ہوا اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل جاول حق بھی آئے انہوں نے بھی جو اپنے رنگ دکھا ہے جس کا خمیادہ آج بھی ہم بھکت رہے ہیں اور جو ایک خاص ذہن لے کر آئے تھے اس کے وجہ سے بھی آج ہمیں بہت ساری تکلیف ہیں پھر جنرل مشرف صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو بھی کل کی بات ہے اور اس میں جس طرح ہمیں وہ فسا گئے ہیں اس کے لئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے دیکھ آپ کو الگ پروگرام کرنا پڑا جائے لیکن آپ لوگ تو اب اس وقت ساری جماعتیں ساری جماعتیں اس وقت مل کر کر فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد فوجی جوان زندہ باد کے نعرے آپ لوگ سبب لگا رہے ہیں اب آپ لوگ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ نے تو پینتیس سال ہمارے ساتھ یہ یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک بات ارز کرنا چاہوں گا دیکھیں ایک تو رول ہے نا فوج کا اور اس کا فوج کا بہت بڑا رول ہے ہم تو ان کی جتنی قدر کریں کم ہے کیونکہ ان نے ظاہر ہے پھینسٹ کی جنگ میں باسٹ کی جنگ میں پھر قطر کی جنگ میں اور اس کے بعد یہ خاص طور پر بھی یہ جو پچھلے آٹھ دس سال میں جو دشت گردی ہو رہی ہے اس کے جتنا ہاتھنا ہماری فورسز شکار ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بہت بڑی قربانیہ ہے اور انہوں ہم سلوٹ کرتے ہیں میں ایک کلپ کارلوں سے اپنا فوج کیلئے لیکن لیکن ہم یہ چاہتے یہ ہے صرف ہمارا موقف یہ ہے کہ جو آئین کے اندر رول ہے وہ اپنا رول ادا کریں اور اس کے لئے اگر وہ رول ادا کرتے رہیں گے تو ہم ہر فوجی کو اور سپائی سے لے کے ہر جنرل کو سلوٹ کرتے ہیں دیکھیں پینتیس سال آرمی کا رول رہا اور باقی کتنے سال بچے باقی بچے تیس ٹھیک ہے نا جی تو تیس سال جو ہماری میں تو میں تو عام آدمی جو جمہوریت پسند ہے آپ آدمی نہیں عام عورت ہیں عام عورت میرا سوال تو جو تیس سالے میں تو ان کا حساب مانگ رہی ہوں آپ سے دیکھیں میں سارے سیاستدانوں کو تو ڈیفینڈ کر رہی سکتا ٹھیک ہے نا ہر پارٹی نے اور ہر سیاستدان نے یہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے یہ کوئی ادارہ ہے اس میں سے کوئی لوگ تعلیم لے کے نکلتے ہیں اس سے معاشرے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے ان کا ان کا بنیادی بیسک کانسپٹ کیا ہوتا ہے سیاستدان کیوں ہوتا ہے سیاستدان تو سب سے پہلے اپنی جسٹیفیکیشن دے کہ وہ ہوتے کیوں ہیں یہ میرا سوال نہیں ہے یہ 80 فیصد قوم کا سوال یہ تو بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے کسی بھی پیشے میں یا آپ ایکٹر کیوں ہیں یا آپ ڈاکٹر کیوں ہیں ایکٹر کیوں ہیں آپ بن دیکھئے ایکٹر پر رکھ جائے آپ نے مجھے گسیٹا ہے بھائی آپ نے میری ٹانک کھیل چیئے آپ کو گسیٹنے کے لیے بہت بڑے بڑے بلڈوزر چاہیے آپ کو نہیں کھیل سکتے آپ نے مجھے کہا آپ ایکٹر کیوں ہیں دیکھئے ہر شعبے میں سار مجھے دفائن دو کرنا دے میں سارے فیلڈ دفائن کروں بھائی میں یہ ایکٹر سے میں ایکٹر ہوں پیار انٹرٹینر ہم انٹرٹین کرتے ہیں جو ہماری جوب ہے جو ہماری جوب ہے ہم اپنی جوب سو فیصد کر رہے ہیں اور اس کا ثبوت یہ قوم ہے جو ہمارے سامنے فسکرین پہ ہے وہ اعتراف کرے گی وہ اعتراف کرے گی یہ اپنی سرویسز کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے مجھ سے پہلے منور دریف صاحب رنگیلا صاحب لہری صاحب نرالہ صاحب سچ بار اور اللہ بھلا کرے ننہ صاحب اور مہین اختر صاحب یہ سب لوگوں نے اپنے قوم سے جو قوم نے ان کو دیا انہوں نے لوٹ آیا اور وہ سارا انہوں نے اپنی صلیتوں سے ان کو انٹرٹین کیا جو ان کی جوب تھی بلکل یہ اپنی جوب پراپر کریں انہوں نے برسہ برس ابھی بھی کر رہی ہیں اور قوم کو مطمئن کیا آپ کی جوب ہے سیاست آپ نے مطمئن کیا آپ بتائیں کہ آپ نے کیا مطمئن کیا ان کو سلیم بھائی میں آپ چاہت کروں کہ ہر سیاستدان نے ہر سیاسی پارٹی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہم اپنی بات کریں گے اپنی پارٹی کی بات کریں گے سب کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں آپ اپنے منشور کو وہ کریں سیاستدانوں نے جیکینی طور پر غلطیاں کی ہیں کوتائیاں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہمیں اتنی مایوسی کی یا اتنی ڈیپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج اگر پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اس کی وجہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سیویلین حکومت کے دورانی اس کی ابتدا ہوئی اور پھر جب وقت آیا اور اس میں تمام حکومتوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا لیکن جب وقت آیا تو 98 میں دھماکوں کا جواب چھے دھماکے کر دیا جس سے آپ کو یاد ہوگا ایک دادہ کیا ایک دادہ کیا جس سے آپ کو یاد ہوگا یہ فضول خرچی نہیں دی ایک کرنے کیا تو پانچے کر دے اس کا جواب دینا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا بھارت نے کہ کشمیر کی تو بات چھوڑیں آپ آزاد کشمیر کی فکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس سے کہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کا ریاکشن بہت بلکل ٹائمینگ کے ساتھ پرفیکٹ تھا قوم کی عزت کا سوال تھا انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ ہمارا ملک جو ہے کرپشن میں جو ہے دو سو سولہ نمبر پہ آگیا ہے سب سے زیادہ ہماری کرنسی اس وقت دنیا میں کمدور ترین کرنسی ہے ہماری قوم سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں تنقید کا نشانہ بن رہی ہے ہم لوگ اترتے ہیں کسی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر اور ہمارے لیے خاص مچینیں لگی ہوئی ہیں ہم نے کیا پہنا کیا ہم نے نہیں پہنا ان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے تو یہ جو ایک انسلٹ ہو رہی ہماری ائرپورٹس کے اوپر یہ ہماری پالیسیز کرا رہی ہیں میرا اپنا خیال ہے اور پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ تو یہاں پہ کوئی گورا اترتا ہے اگر کے امریکن کراچی ائرپورٹ کے اوپر ایمگریریشن والا میرا خیال ہے اس کا پاسپورٹ بھی چوم کے لیتا ہوگا صحیح 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 سرکار آپ میرے ہیں تشریف لائے آپ کا شکریہ اگر آپ کو ہوتل نہ ملے آپ میرے گھر ٹھہر جائے لیکن ہم اتنی ریسپیکٹ نہیں رہیں آج آج جو قوم سڑکوں پر ہے کہ کیوں ہمارے بے گناہ ہمارے جوانوں کو جن کے بچے مرے جن کے بیٹے جن کے شہر مرے ان کو کیسے یہ لوگ آئے اور مار کر چلے گئے اس سوال کے اوپر قوم کھڑی ہوئی ہے فیصلہ اس وقت کوٹ کے پاس ہے گورنمنٹ کو ایک سوال میں سلیم بھائی زکر رہا ہے سلیم بھائی میران خان کی بولنگ جو خطرناک سپیڈ سے دوڑ رہے ہیں اس وقت آپ مجھے بتائیے کس کی وقت ٹوڑے گی دیکھیں ابھی تو میدان میں اترے ابھی تو اترے ہیں وہ میدان میں میدان میں کیا اترے وہ چکر لگا لیا گران کا پورا انہوں نے ابھی تو وہ اتدا ہے ان کی اور ہم انہیں نیک خواہشات ہیں ہماری ان کے ساتھ لیکن ابھی انہوں نے کافی لمبا سفر تائے کرنا دیکھیں میں عمر بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر چیز کوئی بھی آپ کام کرے اس پر تسلسل ہونا چاہیے صحیح ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک اچھا کام ہے ایک اچھے کرکٹر تھے اچھا انہوں نے کینسر ہاؤسپٹل اپنی والدہ کے نام پر بھی بنایا اچھا کام کیا لیکن سیاست میں آپ یہ کیونکہ رہے والدہ کے نام پر بنایا یہ ہے سیاسی بات نہیں آپ نے انہوں نے بنایا آسپیٹل نہیں والدہ دیکھیں والدہ میں والدہ کے آپ کے نام پر بنا لیں سریمزیا کینسر میں دیکھیں وہ کسی کے نام پر بھی کر سکتے تھے بتائیے ایک آدمی اپنی ماں سے ان کی ماں میں کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں انہیں ان کی والدہ کینسر میں مرید تھی انہوں نے فیل کیا کہ یہ کیسا مرض ہے میں اپنی ماں نہیں بچا سکا تو مجھے آسپیٹل بنانا چاہتا کہ اور لوگ بچیں آپ کی طبق تھی کہ سلیمزیا نام رکھا جائے نہیں میں نے جو کام کیا کبھی اپنے اپنے نام پر چیز نہیں رکھی میں کہنا یہ چاہ رہا تھے یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کسی بڑے آدمی کے نام پر کسی حکومت جو وقت کا جو حکمرہ ہے اس کے نام پر نہیں انہوں نے اپنی والدہ کے نام رکھا اور بڑی بات ہے دیکھئے میں بتاؤں نواز شریف صاحب نے اچھے کام کیے سلوٹ ان کو شباز شریف صاحب نے اچھے کام کیا بھائی کو سلوٹ کرتا ہوں بے شک اور میں تجھے ہم مامل کو سلوٹ کرتا ہوں بہت شاہی بہت شاہی کام کیا اگر ہمیں کوئی اور بھی اچھا کام کرنے والا مل رہا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک اچھی چیز ہے ہم سب کو سپورٹ کر کے اس کو وہ کرنا چاہیے کہ یار لاو ایسے آدمی کو اگر اس آدمی کے اندر اتنی قابلیت ہے بلکل درست سار اتنے لوگ بنے وزیر آدم زفر اللہ خان جمالی بھی وزیر آدم سے چوہی شجاہد صاحب بھی رہے چوہی شجاہد بھی رہے بتاو چوہی شجاہد بھی رہے تقریر سے ختم کر دیو تقریر ہوئی کب ہے تقریر سے ختم کر دیو زفر اللہ خان جمالی صاحب پرائم میسٹر پاکستان کی ان کو میں کہتا ہومیوپیتک پرائم میسٹر ان کو کسی نے جا کے کہا سائن علاقہ میں پانی نہیں ہے بلکل دعا کرو اللہ سے یا اللہ اس گاؤں میں میٹھے پانی کے چشمیں کھول دے میرا مالک اس شریف آدمی ان پر کرپچن کو کوئی چارج نہیں ہے انتائی شریف آدمی میرا فیوریٹ آدمی ہے زفر اللہ خان جمالی میں ان کے لئے طالب جانا تھا ان کو بلکل سائن نوکری چاہیے بلکل دعا کرو بلکل سب کو نوکری دے اور اللہ میری نوکری بھی برقرار رکھے نائس آدمی تو سلیم بھائی میرا جو مقصد کہنے گا وہ یہ ہے کہ ہم آخر کار ہم کیوں اچھی آنے والی ایک چیز کو مل کے ویلکم کیوں نہیں کرتے نہیں دیکھیں اس میں دو باتیں آ گئے پہلے جو ہم بات کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ دیکھیں ان کا تسلسل جہنے وہ ضروری ہے سیاست میں آدمی کیسے جج کیا جا سکتا ہے میں کہوں جی میں آئندہ یہ کروں گا میں اس طرح کروں گا اس کا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے کوئی پیمانہ نہیں سوائے اس کے ماضی ویر دیکھنے کے لیے عمران خان صاحب کا میں یہ رہا ہے کہ وہ تسلسل نہیں رہا سیاست کے اندر باقی چیزوں میں تو میں نے بتایا انہوں نے بہت نام کمائے اپنا لیکن سیاست میں وہ انہوں نے جو ابتدا کی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جرل مشرف کو جو ایک ڈکٹیٹر تھے یوزر پر تھے اس کو انہوں نے فرینڈم میں اس کو بھرپور طور پر سپورٹ کیا اور پھر بعد میں کچھ عرصہ اس کے ساتھ بھی رہے کافی عرصہ رہے پھر الگ ہو گئے اس وقت جو گیند ہے نا وہ آگئی ہے یوت کے ہاتھ میں یوت جو ہے نا وہ یہ بڑی خطرنا کلامت ہوتی ہے جب آپ نوجوانوں کے اندر کو کرنٹ دھڑا دیتے ہیں نا تو یہ ایک تھوڑا سا میرا اپنا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ ایک تھرل تو ہے نا ایک تھرل تو ہے ہر ایک کو ہے اور عمران خان ہم جنائے نہیں کر سکتے عمران جو ہے وہ یوت کا آئیڈیل ہے آئیڈیل ہے وہ اچھا آپ کیسا سمجھتے ہیں ان کو میں ان کو کیونکہ میں نے تو ان کے ہسپتال میں اپنا علاج کروایا آج یہ ذرا بتائیے اب آپ تو میں تو ان کو سمجھتی ہوں کہ وہ تو مسیح جو اس آدمی نے جو یہاں پہ کام کر دیا ہے یہ ہسپٹل کھول کے میں کہتی ہوں اس کے تو سو جنووں کی اگر ہم مانتے ہیں تو گناہ مات سلیم بھائی جوانی ایسی کہانی ہے سننے سنانے کو جی چاہتا ہے جوانی ایسی کہانی ہے سننے سنانے کو جی چاہتا ہے تو آپ کی جوانی کا جو حصہ تھا وہ جو پورشن ہے اس پورشن کی کچھ باتیں کر لیتے ہیں میں کہا لے یہ سیاست تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے نا ہمیں شعور اس بات کا آپ تو ما شاہ اللہ باقاعدہ سہست دان ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی رائٹنگ کیسی تھی کالج کے زمانے میں اچھی تھی ٹھیک ٹھیک اسٹارٹ کس سے کرتے تھے ڈیر ڈارلنگ کیا اب دارا شرارتے بھی کر لوں آپ کے بڑے ڈیر 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 بلش کرنے لگی سلو سے کوئی ڈیر یاد آگئی ہوں گی کوئی ڈیر ہوتی ہے جو دیماغ سے نکلتی نہیں اتنی ڈیر ہوتی اور اتنی نیر ہوتی وہ دیکھ رہی ہوں گی اللہ کرے وہ دیکھ رہے وہ زندہ ہوں گی اس وقت پاپا نہیں کیا زمانے کی بات نہیں بہت پرانی باتیں ہوگی یہ دیں بہت پرانی ہوگئی آپ نے پہلا پہلی مرتبہ کس کو نظر بھر کے دیکھا وہ عمر کیا تھی تو میں رہا ہوں کہ کوئی ایڈوکیشن میں پڑھتے رہے تو وہ تو بہتی نظر دیکھ لیتا تھا تو کافی 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 جو سات کلاس فیلوز ہوتی تھیں ان کے ساتھ دوستی بھی تھی آنا جانا بھی تھا اور کچھ سے اتاثر بھی ہوئے سلیم بھائی ایک بات بتائیے حسن پرست ہے بلکل ہماری اسمبلی میں اب کچھ خواتین خوش شکل آئی ہیں اس سے پہلے ایسی خواتین تھی کہ لوگ اپنے وزارتوں سے استیفے دے کے چلے گئے کہ روز روز ہم سے یہ عزید برداشت نہیں ہوتی ایسی تھی آپ تو اسمبلی بڑی ماشاءاللہ پڑی لکھی بڑی ایڈوکیٹر بڑی پررانک پررانک لفظ آپ نے استعمال کیا شاعری بھی کرتے ہیں نہیں شاعری سے موسیقیس دلچس پہ آپ کو ہے سننے کی حد تک بہت ہے ظاہرے میں کونسی آپ سے کہا ہے مجھے میڈیا سن کی گذل تنائے آپ کو پتہ نہیں آپ سے تو پڑا سوچ سمجھ کا جواب دینا ہوتا ہے یار میرا کیوں نہیں پتہ ہوتا میں میرا ہوں آپ کا کوئی نہیں پتہ آپ کوئی نہیں پتہ آپ کوئی نہیں پتہ میں آپ کو سچی پتہ کر رہا ہوں پاکستان کی ایکٹریسز ہیں ان میں سے کونسی آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کا نام روشن کر رہی ہے لڑکی ہے جو نئی ایکٹریسز ہیں ان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریما اچھا مقام حاصل کر رہی ہیں انہیں آپ کو ڈیویلپ بھی کیا ہے شادی بھی ہو گئی انہیں شادی بھی ہو گئی انہیں اپتدائی دور میں بھی دیکھا لیکن انہوں نے اپنے تلفز میں گرومنگ کی بھی اپنے آپ کو بیتر کیا آپ کو بیتر کیا اور بیتر کیا بیتر کیا دوسری بھی ایکٹریسز ہیں کبھی ان کو دیکھتے ہیں موڈلز میں دیکھ لیتے ہیں یا ان کو دیکھ لیتے ہیں یا ٹی بی پروگرامز دیکھ لیتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں آرام سے بیٹھ کے تبیس سے آرہی کبھی نا جبی گھر پہ بیٹھنا ہے سارا وقت باہرنی ہوتے نہیں دیکھتے ہیں بیٹھ کے لیتے آورس میں بیٹھ 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 پھر آپ لگاتے ہیں ٹی بیٹھ وہ تو چلتا رہتا ہے ان کے سامنے دیکھتے ہیں آپ انوٹوں ہاں کیوں نہیں وہ ریکشن نہیں گرتے ہیں نہیں اس پر ریکشن کیا بات نہیں دیکھیں ایک آدمی دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آجائے تک کیسے دیکھ رہا ہے باہی اندوستان ہمارے سے ایکٹنگ میں آپ جو پرٹیکشن بڑھنے بہت آگے چلا گیا بہت آگے چلا گیا ہم لوگوں میں کیا چیز کی کمی ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا سب کچھ ہے لیکن ہم اندوستان اندوستان کرتے ہیں یہ ہمارے میں سے سلیم بھائی آپ سے بھی پوچھوں گا یہ کیا پرابلم ہے سر میں تو اس چیز میں میں اس سے کائل نہیں 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 ہمارا پرابلم یہ ہم ٹھیکنالوجی اول امر کہ میں ہر پلیٹ فارم سے یہ لیتی ہوں کہ وہاں پر ایکٹر اس کو گورنمنٹ لیو پر بے انتہا عزت ہے اور ہم لوگ ہم انٹرٹینر تو سمجھ رہے ہیں لیکن قابل عزت نہیں میں ہر شو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی کسی حکومت نے کلچر پولیسی نہیں بنائی آج بھی میں چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان جو آنے والے ہیں جو حکومت میں حکمران ہوں گے ان کو فنکاروں سے کام لینا چاہیے لینا چاہیے ایک برج بنانا چاہیے میں ہمیشہ یہ کہہ اور آپ انڈیا کو دیکھیں وہ ایک مجھے لگتا ہے فیمل اورینٹڈ کنٹری ہے جس میں خواتین ان کی چھائی ہوئی ہیں پوری دنیا میں اس کلاس کو انہوں نے ٹچ کر لیا ہے جس کو آسکر ایوارڈ کہتے ہیں آسکر میں چلے گئے ہیں اور ہمارا نگاہ ایوارڈ بھی بند ہوگیا صحیح کہہ رہا ہے عمر آپ یہ دیکھئے میں نیو یورک میں تھی تو میں بھی ڈراما کرنے گئی بھی تھی اور مہا کے جو انڈیا کے ایکٹر ہے انیل کپور وہ بھی فیلم کرنے ہی آئے بھی ہوں مجھے میرا پروڈیسر بچارہ پک کرنے آیا کہ بھاجی میرے ساتھ چلیں نا وہ اتنی عزت افضائی ضرور کر دی کہ وہ جو وین ہائر کی تھی اس میں نہیں کیا مجھے اپنی گاڑے میں بٹھا کے لے گئے اور وہ آدمی سویا ہوا تھا اور باہر لیمزین کڑی ہوئی تھی اس کی جب اٹھے گا جب اٹھے گا جب اٹھے گا جب آئے گا درویش آدمی ہوں اے اللہ سلیم جہا بھائی کو وزیراعظم بنا دے وزیراعظم آپ بن گئے پہلا کیا آپ کا فیصلہ ہوگا اس قوم کے مفاد کے لئے میرخل سب سے بڑی اہمیت جو ہمیں اس سے دینی چاہیے میں دوں گا اگر موقع ملے اور ایسی چیز ہو دل میں ہے نا موقع ملے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے بنا دیا نا اب کیا کریں آپ کی بات پر دیں میں بنائے میں دو ملنٹ بوں گا ماتا بھی دوں وہ بتا رہا ہوں یہ تو میں جانتا ہوں گا سب سے زیادہ ہمیں اس وقت توجہ دینی ہے اپنی پرائیورٹیز پر دینی ہے ہماری دیکھیں اس وقت عمر بھائی پرائیورٹیز جو ہیں وہ کہیں نہیں کہیں گڑ بڑھا ہے اور اس میں ہماری پارٹی ہماری قائد ہم میں خود اپنے آپ کو اس میں شریک سمجھتا ہوں ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں اس وقت ایجوکیشن پر ڈیڈ پرسنٹ جی ڈی پی کا ہیلتھ پر دو پرسنٹ ڈیفنس پر پنتالیس پرسنٹ اور باقی جتنے معاملات ہیں جو ہمارے لونز ہیں جو دوسرے معاملات ہیں اس پر تیس پہ تیس پہ تیس پیس پہ دوس پر دیکھیں یہ بہت بڑی گڑ بڑھا ہے اگر یہ ہماری پرائیورٹیز ہوں تو میں آپ کو عمر بھائی یقین دلاتا ہوں بلکہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ آپ آکسورڈ سے لے آئے ہارورڈ سے لے آئے ورلڈ بینک سے لے آئے بڑے سے بڑا فلاتون اور عرصتو لے کر آ جائیں وہ کچھ نہیں یہاں تبدیلی لاسکتا یہاں پر اگر تبدیلی آئے گی تو ہمیں اپنی پرائیورٹیز میں تبدیلی لانی ہوگی تاکہ ہم ایڈیوکیشن اور ہیلتھ اور سوشل سیکٹر میں اب یہ میں نہیں کہتا کہ ڈیفنس بجٹ ایک دم ہی آپ کم کر دیں 45 سے 10 ویصد پر لے آئے لیکن اس میں ہمیں کمی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دوسری طرف اپنی توجہ دے سکیں ہیلتھ پر ایڈیوکیشن پر اور سوشل سیکٹر آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ایک تو میں تو یہ اگری کرتی ہوں کہ ایڈیوکیشن جو ہے نا وہ بلکل کوئی ہماری ساری زندگی 65 سال 64 سال جتنے سال بھی ہو گئے پرائیورٹی پہ آئی ہی نہیں ہے آیا ہی نہیں ہے جس کے بہت سارے ڈیزین ہے اچھا پھر یہ ہے کہ ہیلتھ کبھی میں اگری کرتی ہوں لیکن سب سے دوسری چیز جو ہے نا امپورٹن عمر کہ آپ کا جب تک کہ آپ یہ پرائیورٹی نہیں فکس کریں گے کہ آپ کی ریایہ جو ہے وہ پیٹ بھر کے پہلے روٹی تو کھائے نا دیکھیں اپنے بچے کو روٹی کھلائے گا تو وہ سکول بھیجے گا نا تو آپ کی پڑھا تو لیا آپ نے بے شک لیکن پہلے آپ روٹی تو پروائیڈ کیجئے ان کو مقصد یہ ہے اب ہم یہاں پر لاکر کے اس کو ختم کرتا ہے اس فوکس کر رہے ہیں کہ بیسک ہماری جو بجا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پر تین چیزیں ہماری آنے والی پالیسیز میں گورنمنٹ کو اس پر سب سے زیادہ ورک کرنا ہے ایک ہیلتھ پر ایک ایڈوکیشن پر اور ایک جاب جو ہمارے ہاں لوگ ڈگرییاں لے کر کے جب وہ اپنے سے جاہل آدمی کو کسی بڑے مقام پہ دیکھتے ہیں تو اس ایڈکیشن میں دگری کو آگ لگا دیتے ہیں جب وہ ڈگری کو آگ لگاتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں جو بھی آتا ہے وہ اس کو جلا دیتے ہیں آپ دیک baptیکھی نہ ہو کیا رہی یہ تونک hora جب وہ اپنا فیچر جلا دیتے ہیں اپنی مہنت جلا دیتے ہیں اپنے پندرہ سال بیس سال جلا دیتے ہیں تو پھر ان کو کسی گاڑی کو آگ لگانے میں کیا پرام پرام تو یہ فرسٹیشن ختم کرنا ارگورمنٹ اور میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ پاکستان میں ایسا مقام آئے اللہ کرے کہ جو بھی آپ پاکستان میں الیکشن کے بعد آئیں وہ تعلیم میں سہت میں اور جابز میں اور لوگوں کی جو ایک حرمت ہوتی ہے جو عزت ہوتی ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہو اور ہم بھی کسی دنیا کے ائرپورٹ پہ اتریں تو ہمارا پاسپورٹ بھی بہت عزت سے ریسیف کیا جائے یہ میری دعا ہے اور یہی میری خائش ہے سلیم بھائی میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے اندر میں نے دیکھا کہ سیاست دان کم اور سوشل ورکر زیادہ ہے یہ اچھے پرائیم میسٹر ورلہ یہ اچھے آپ برزدہ ہیں اور میں آپ کا کن لفظوں میں شکریہ دا کروں کہ آپ جیسی عظیم فنکارہ اور ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھ کے سملوں میں بات کر رہا تھا اور میری سے کوئی گستاخی کوئی لبو لہجہ میں کہیں پر بھی اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی خدا کے لیے مجھ سے ریوینج نہ لیجئے گا اللہ کے واسے اپنے تعلقات آپ طاقتور لوگ ہیں بندہ کروائیے گا پر غرام نہ بند کروائیے گا خدا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی مجھے ابھی ڈانٹ کے چلے جانا بھائی خدا کے لیے مجھے باہر پکڑوانا مات اٹھوانا مات میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں ہم غریب لوگ اور کیا کرتے ہیں ہم رہایا ہیں ہم صرف بورٹ ڈالنے کے کام آتے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے عمر آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ نوازے وے انسان ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو زدگی صحت نوازی دے آپ پاکستان کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے انداز سے کرتے ہیں کبھی وہ صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ہمارا کیا ہوا غلط بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی قانون قدرت ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں ہونا ہوتا حضرت مولا مشکل کچھا علی کرم اللہ وجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا کہ میں رات کو کیا سوچ کے سوتا ہوں اور صبح کیا ہو جاتا ہے تو جب علی یہ کہہ سکتے ہیں جن کے لیے محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنا مدینہ تنہی علم علی باب العلم جو علم کا دروازہ اور علم کا شاعر یہ کہہ دے تو ہمیں اس بات پر توقع کر لینا چاہیے کہ قدرت کے کچھ فیصلے ہیں تو شاید ہم ہم سے کوئی ایسی خطہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شاید ہم لوگ سب پرابلم کا شکار ہیں تو ہمیں جہاں حکومت پر تنقید جہاں ہم شکایتیں جلسے جلوس گراؤ جلاو کرتے ہیں ایک بار ہم اپنے روئیوں کو بھی دیکھیں اور انلہ سے بھی معافی مانگیں پتہ نہیں ہمارا رب ہماری کس بات سے ناراض ہے آپ دعاوں میں یاد رکھیں گا شکریہ سلیم بھائی